اور ایک آخری حدیث سن لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھر بہن بیٹی کا کوئی رشتہ آ جائے کسی نے خطبہ کیا نکاح کا پیغام بھیجا اللہ اکبر من تردون دینہو و خلقہو اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں اس کا دین بھی اچھا ہے تمہیں پسند ہے من تردون دینہو و خلقہو وہ رشتہ کا پیغام آیا ہے آپ نے اس کا دیکھا چاکھا پتا چلا اس کا دین بھی اچھا ہے اس کا اخلاق بھی اچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خکم ہے فزوجو اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کر دو اتنی بات تو ٹھیک تھی اگلی بات جو فرمائی فرمائی اگر نہیں کروکے نا اخلاق بھی ٹھیک ہے رشتہ ٹھیک ہے دین ٹھیک ہے ہمارے تو بہانے میں جاتے ہیں ہماری بچیوں بھی پڑھ رہی ہیں ہم کہتے ہیں جناب ابھی تو بچہ نوکری نہیں لگا ابھی تو فلان ہی ہوا ابھی تو یہ نہیں ہوا ہم کو چار سال بعد کریں گے بچی بھی یہ کرے گی تو پھر کریں گے فلان کریں گے فرمائی اللہ تفعلوہو بچے کا دین اور اخلاق بہترین ہونے کے باوجود اگر تم نے رشتہ نہ نہ کیا تَقُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيزِ زمین میں فتنہ پھیل جائے گا اور بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوگا زمین کے اندر یہ جو ہمارا معاشرتِ بگاڑ ہے یہ بے وجہ نہیں ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو حدیث کی اہمیت سمجھ کر اس پرامل کرنے کی توفیق اطاف کریں گے موسیقی